میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم ہر زمانے میں امت کی مزاج اور طبیعت کو دیکھنا یہ تربیت اور ہدایت کا راستہ نہیں ہے بلکہ ہر زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تربیت پر امت کو لانا یہ ہدایت کا راستہ ہے ہر زمانے میں امت کو ان اعمال کی طرف لانا جو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ امت کی ہدایت اور تربیت کا اصل ذریعہ ہے یہ ابھی نہ کہنا کہ بھئی اس زمانے میں یہ چیز چلنے والی نہیں ہے بلکہ یہ کہو کہ قیامت تک امت کی تربیت کا اور امت کی ہدایت کا وہی طریقہ محنت ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا اس لیے کہ ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اس امت کے بعد والوں کی اصلاح اسی طریقے میں ہے جس طریقے میں اس امت کے پہلوں کی اصلاح ہوئی ہے اس لیے اعمال دعوت اعمال نبوت اور اعمال صحابہ ہیں یہ اس پر ہر کام کرنے والے کو پورا یقین ہونا چاہئے کیونکہ اس کام کو ہلکا سمجھ لیا جائے گا جس کام کو اس زمانے کے اعتبار سے سمجھا جائے کیونکہ کہ یہ زمانے کا کام ہے تو اور بہت سے کام ہیں اور اگر یہ زمانے کا طریقہ ہے تو اور بہت سے اور بہت سے طریقہ ہیں یہ نہ کیا یہ کر لیا ہر کام کرنے والے کو دل کے یقین کے ساتھ پورا انشراح ہونا چاہئے اس پر کہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال تربیت ہیں اسے پورا انشراح ہونا چاہئے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو تربیت اور تعلیم کے لیے ہر امتی کو تربیت اور تعلیم کے لیے اور ایمان کی تقویت کے لیے مسئل سے جوڑا تھا نشروعشاعت کے ذرائع نے نشروعشاعت کے ذرائع نے امت کو تربیت کے ماحول سے کاٹ دیا میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی نشروعشاعت کے ذرائع نے امت کو تربیت کے ماحول سے کاٹ دیا میں عرض کروں گا دین بھی گھروں پر پہنچا دینے والی چیز بن گیا دنیا کی طرح دین بھی گھروں پر پہنچانے کی چیز بن گیا دنیا کی طرح آپ اس زمانے میں دیکھیں گے کہ بڑی سے بڑی چیز قیمتی سے قیمتی چیز آپ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے منگوا سکتے ہیں سنا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ایسا ایسا نظام قائم ہوا ہے آپ کسی بلکی چیز اپنے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں دین کے بارے میں بھی نشروعشاعت کے ذرائع نے امت کو تربیت کے معاہل سے کٹ دیا علم حاصل کرنا ہو تو علم تمہارے گھر آ جائے گا تمہیں علم کے لئے اپنی جگہ کو چھوڑنے اور علماء کی صحبت میں آ کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے یہی معاملہ ایمان کے ساتھ ہے تم گھر بیٹھے ایمان پر پی ایج ڈی کر لو اور اسلام پر پی ایج ڈی کر لو تم معلوم ہو جائے گا کہ ایمان اور اسلام کیا ہے دین کے حصول کا علم اور ایمان کے حصول کا علم اور ایمان کے حصول کا طریقہ طریقہ نبوت سے ہٹ جانا طریقہ نبوت سے ہٹ جانا معلومات تو مہیا کر سکتا ہے لیکن ہدایت اور عمل کا عادی نہیں بنا سکتا میری بات بہت توجہ سننا معلومات تو مہیا کرا سکتا ہے معلومات تو مہیا کرا سکتا ہے لیکن تربیت اور ہدایت اور ایمان کی تقویت کچھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے سب سے بنیادی مقصد اس محنت کا اپنے یقینوں کا بدلنا ہے اس یقین کی تبدلی کے لئے اپنے معحول سے نکلنا اصل ہے اس یقین کی تبدلی کے لئے اپنے معحول سے نکلنا اصل ہے سب سے پہلے گشت کے موضوع کو سمجھنا چاہیے سب سے پہلے گشت کے موضوع کو سمجھنا چاہیے کہ گشت کا موضوع کیا ہے صحابہ گشت مسجد سے باہر کیوں کرتے تھے گشت کا موضوع کیا ہے گشت کا موضوع یہ ہے کہ مسجد سے باہر جتنی بھی معادلی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں ان تمام شکلوں سے ایک ایک مسلمان کو دعوت دے کر معادلی شکلوں کے معاہل سے نکالو ان تمام معادلی شکلوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی قدرت سے براہراز فائدے حاصل کرنے والے اعمال کا یقین سکھانے کے لئے یہ بات ہے جتنے بھی لوگ معادلی شکلوں میں بکھرے ہوئے ہیں گشت کے ذریعے ان کو معادلی شکلوں سے نکالو ایمان کے حلقوں میں جوڑنے کے لئے تاکہ ان کے دلوں سے معادلی شکلوں کا یقین نکلے گشت دین کی بات پہنچانے کے لئے نہیں ہے گشت دین کی بات صرف پہنچانے کے لئے نہیں ہے بلکہ گشت اس لئے ہے کہ تم جن معادلی شکلوں میں بہت گزار رہے ہو ان معادلی شکلوں سے نکل کر ان معادلی شکلوں سے نکل کر مسجد کے ماحول میں آؤ اور یہاں آ کر اللہ کے وعدوں کو اور دین پر اللہ تعالی کی طرف سے احکام پر جو وعدے ہیں ان وعدوں کو یقین کے ساتھ سنو اس یقین کو لے کر مادی شکلوں میں جاؤ اس یقین کو لے کر مادی شکلوں میں جاؤ تاکہ تمہیں تمہاری مادی شکلیں اور تمہارے اسباب وہ تمہیں حکم سے نہ روک سکیں ہمارے گشت کا اصل موضوع ہے یہ کہ ہر امتی کو ایمان سیکھنے کی کے عنوان پر مسجد کے ماحول میں دعوت دے کر لائے جائے یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے یہ گشت کا موضوع ہے کہ ہر ایمان والے کو ہر ایمان والے کو ایمان سیکھنے کی عنوان پر مسجد کے ماحول میں لائے جائے یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے کیونکہ اس کام کا سب سے بنیادی مقصد یقین کی تبدیلی ہے جس کا مسنون طریقہ جس کا مسنون طریقہ یہی ہے لوگ اصل میں اشکال اس لئے کرتے ہیں کہ بجائے صحابہ کی سیرت کو دیکھنے کے اپنے وقتی تجربات کو دیکھتے ہیں اپنے وقتی تجربات کو دیکھتے ہیں بھئی ہم نے یوں کیا تو کیا ہوا دوسری بات میں کارز کر چکا کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس زمانے میں عوام اس چیز کو قبول کریں گے یا نہیں یہ کوئی بنیاد نہیں ہے نہ احکام میں یہ بات ہے نہ احکام میں یہ بات ہے نہ اس دعوت کے اعمال میں یہ بات ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں یہ دیکھو احکام میں یہ بات نہیں ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں یہ تو نہ دین کی بنیاد ہے نہ دعوت کی بنیاد ہے یہ تو نہ دین کی بنیاد ہے نہ دعوت کی بنیاد ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں بلکہ یہ غور کیا جائے کہ دور صحابہ میں ایمان کی تقویت کے لئے کیا طریقہ محنت تھا اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لئے کیا طریقہ محنت تھا ہم اس طریقہ محنت کے دعائی بھی ہیں اس طریقہ محنت کے اس طریقہ محنت کے ہم پابند بھی ہیں متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لئے صحابہ صحابہ سے آ کر کہا کرتے تھے صحابہ صحابہ پرگشت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ بیٹھو ہمارے ساتھ ابن رب پر ایمان لائیں ابن رب پر ایمان لائیں ابن رواحہ رضی اللہ تعالی نے جب ایک صحابی سے کہا کہ چلو اٹھو ہمارے ساتھ ابن رب پر ایمان لائیں گے تو انہوں نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابن رواحہ کون سے ایمان کی طرف دعوت دے رہا حالکہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں ہم تو ایمان لا چکے ہیں یہ کون سے ایمان کی طرف دعوت دے رہا لیکن تو ایمان لا چکے ہیں آپ نے فرمایا اللہ رحم فرمائے میرا واحفر یہ وہ ایمان کے حلقے قائم کرنا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر ملائکہ اللہ فخر فرماتے ہیں ملائکہ کے سامنے کے دیکھو میرے بندوں کو یہ کیسے مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے ہوئے ہیں یہ بات یقینی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں جمع ہو کر غیب کے تذکرے کرنا یہ ایمان کے بڑھنے کی اور ایمان کی قوت کی ایمان کی قوت کا ذریعہ ہے یہ یقینی بات ہے مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں جڑنا یہ ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے یہ یقینی بات ہے میں شروع سے کہہ رہا کہ کسی بھی زمانے میں یہ مت کہو بہی یہ اُس زمانے کا طریقہ ہے بلکہ صحابہ اکرام نے جو کچھ کیا ہے وہ قیامت تک قیامت تک آنے والے ہر زمانے کے لئے کیا ہے صحابہ کا عمل اپنے زمانے کے لئے نہیں ہے صحابہ کا عمل اپنے زمانے کے لئے نہیں بلکہ ہر زمانے کے لئے ہے ہر زمانے کے لئے ہے یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے کہ ایمان سیکھنے کے عنوان پر گشت کر کے مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لاکر جوڑا جائے اور یہاں لاکر غیب کے تذکرے کیے جائیں یہاں لاکر غیب کے تذکرے کیے جائیں کیونکہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یہی تھا آپ نائے سے نائے آنے والوں کو مسجد کے معاہول میں رکھا کرتے تھے مسجد تربیت کے لیے ایسی یقینی جگہ ہے جیسے آپ بیمار کو اسپتال کے معاہول میں رکھتے ہیں ہر طرف دوائیں ہیں ہر طرف نرسے لگی ہوئی ہیں ہر طرف ڈاکٹر مستقل لگے ہوئے ہیں ان کے دیکھنے کے اوقات متعین ہیں بلکہ حضرت میں حضرت کی بات نقل کر رہا فرماتے تھے اس طرح مسلسل مسجد کے معاہول میں ملائکہ مسجد میں جمع ہونے والوں کو مسلسل اپنے پروں سے گھیرے رکھیں گے اپنے پروں سے گھیرے رکھیں گے یہاں فرشتوں کے پروں کے ذریعے دلوں میں اس طرح ہجائے تنور اترے گا جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آتی ہے یہ ہسپتال کے معاہول میں رہ کر آدمی کی نگرانی ہوتی ہے میں یہ بات اس لئے دورا رہا کہ سنتا رہتا ہوں ادھر ادھر سے خطوط اور باتیں کہ یہ کوئی تبلیغ کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے یہ صحابہ کی صیرت پر مستقل نظر نہ رکھنے اور صحابہ اکرام کے طریقہ محنت کو پر نظر نہ ہونے اس لئے حضرت نے حیات الصحابہ میں صحابہ کا طریقہ محنت بھی نقل کیا ہے ایسا ہماتے تھے کہ یہ اتنی مسجد سے باہر کی مادلی شکلیں ہیں ان میں سے دعوت دے کر نکالو اور مسجد کے معاہول ملا کر اللہ کے گھر میں اللہ کا تعریف کرواؤ اللہ کے گھر میں اللہ کا تعریف کرواؤ دلوں کو بدلنے اور دلوں کو خیر کی طرف پلٹنے کا جو اصل تعلق ہے وہ اعمال مسجد سے ہے زدی سے زدی کافر زدی سے زدی کافر وہ اس معاہول میں آ کر اسلام قبول کر لیا کرتا تھا مسجد اجتماعی طور پر اعمال کے ایسے معاہول کی جگہ تھی کہ جہاں ہر غلط ارادے سے آنے والا اسلام میں داخل ہو جاتا تھا میں جو کچھ عرض کر رہا ضروری بات ہے اگر کوشش کر کے اعمال کا اجتماعی معاہول قائم نہیں ہوگا مسجد میں تو ان اعمال کے معاہول کے بغیر تربیت نہ ہوگی نشر و اشاعت جتنی زیادہ ہو جائے مجھے اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا نشر و اشاعت جتنی بھی زیادہ ہو جائے اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا اس لیے کہ اشاعت دین اصل نہیں تھا دور نبوت میں دور نبوت میں اشاعت دین اصل نہیں تھا بلکہ دعوت دے کر علم اور ایمان کے معاہول میں لانا اصل تھا علم اور ایمان کے معاہول میں لانا اصل تھا دور نبوت میں علم والی ایمان کے ماحول میں لانا اصل تھا ہر مسجد میں ایک ایسا مجموعہ ہو جو اجتماعی عامل کے ذریعے تربیت اور ہدایت کا ماحول قائم کرے ہر مسجد میں ایک ایسا مجموعہ ہو جو مسجد کے اندر ہدایت اور عامل ہدایت کا ماحول قائم کرے اصل بات یہ ہے ہم نے گشت کو محض ملاقاتوں کا موضوع بنا لیا جس کی وجہ سے مسجد ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی ہو جانے کی وجہ سے عمل سے خالی ہو جانے کی وجہ سے ان عمال کا مسجد معحول نہیں ہے جس معحول میں آ کر جہزدی سے زدی کافر اسلام قبول کر لیا کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نائے آنے والوں کو اس عمل کے معحول میں رکھتے تھے عمل کے معحول میں رکھتے تھے یہاں تک بھی فرمایا کہ وہ مشرق میں سے پناہ مانگے اس کو پناہ دے دو تاکہ وہ تمہارے معحول میں آ کر قرآن سنے مشرق اگر پناہ چاہے پناہ دے دو تاکہ تمہارے معحول میں آ کر قرآن سنے بے شمار مشرقین ہیں جو قرآن سنو کے اسلام میں داخل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یہی تھا کہ جو کفر شرق کے معحول سے یا گناہوں کے معحول سے آ رہے ہیں انہیں عمل کے معحول میں رکھو سمامہ بن عصال آپ نے ان کو مسیح کے سدون سے بان دیا بان کر رکھا مسیح میں تین دن روزاں آپ پوچھتے تھے آ کر سمامہ کیا ارادہ ہے سمامہ کیا ارادہ ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ کو اس کے اختیار ہے اور آپ اگر مال لے کر یہ چھوڑنا چاہیں تیزہ مال آپ چاہیں گے مال دوں گا آپ کو اور اگر آپ مجھے یوں ہی رہا کر دیں کہ میں اسلام قمل کرنا نہیں چاہتا تو آپ قمل پھر احسان ہوگا اس پھر آپ کا احسان ہوگا آپ نے یہ سوچ کر چھوڑنا دیا کہ میں جب اسلام نہیں چاہتا تھا چھوڑ دو اس کو کہ نہیں اس کے تین دن مسیح کے معحول میں گزر جائیں دیکھو تو صحیح کتنی واضح بات ہیں عمل کے معحول میں اس کا وقت گزرے یہ عمل کے معحول میں رہے اس کے دل و دماغ کی جو صفائی ہوگی شرک اور کفر سے وہ عمل کے معحول میں ہوگی یہ نہیں کہ تم ان کے معحول میں دعوت دے کے آ جاؤ ہم سمجھتے ہیں جہاں جاؤ وہاں کے معحول میں دعوت دے کے آ جاؤ حالانکہ سنت یہ ہے کہ جہاں جاؤ وہاں دعوت دے کر اپنے معحول میں لاؤ گی تین دن تک آپ سمامہ کے پاس آتے پوچھتے ہیں سمامہ کیا ارادہ ہے وہ ایک ہی جواب دیتے اسلام میں قبول نہیں کروں گا یا آپ مجھے قدل کر دیں یا مال لے کر چھوڑ دیں یا مجھ پر احسان کریں میں اسلام قبول نہیں کروں گا ہر روز آپ یہ کہہ کر چھوڑ دیتے جہاں مسجد میں رکھتے کہ ابھی یہ تیار نہیں ہوا ابھی اور رہنے تو یہی حکمت تھی تین دن پورے ہو گئے فرمایا صحابہ سے اب اس کو کھل دو وہاں سے نکلے ایک باغ میں آئے وصل کیا پاک کپڑے پہنے اور واپس مسجد میں آئے اور آ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے اصل بات یہ تھی یہ زمانے میں نشر و شہاد کے ذرائع اتنے بے شمار اور اتنے آسان ہو گئے کہ اب طلب علم کے لئے اپنے معاہل سے نکلنا یا ایمان کی تقویت کے لئے اپنے معاہل سے نکلنا ختم ہو رہا ہماری اس کام سے کوشش یہ ہے کہ امت تربیت و تعلیم کے اعتبار سے تربیت و تعلیم کے اعتبار سے دور نبوت کی طرف پلٹے دور نبوت کی طرف پلٹے یہ اثر بات ہے کہ امت تعلیم و تربیت کے اعتبار سے دور نبوت کی طرف پلٹے مسجد کے اندر وہ اعمال ہوتے تھے جن اعمال کی وجہ سے عبادات میں کمال پیدا ہوتا تھا وہ نماز سے متعلق مسائل کا علم لیتے لیتے نماز میں شریک ہو جاتے تھے وہ اللہ کے وعدوں کو سنتے 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 نماز میں داخل ہو جاتے تھے جس سے احتساب یعنی عجر کا یقین جس کو فضائل کا علم کہتے ہیں اور مسائل کا علم اس لئے مستحضر ہوتا تھا کہ جہاں عبادت کی ادائیگی کے جگہ تھی وہیں عبادت کا علم سکھ لائے جاتا تھا میری بات بہت توجہ چاہے گی میری بات بہت توجہ چاہے گی جو جگہ عبادت کی ادائیگی کی تھی وہی جگہ عبادت کی اصلاح کی تھی اور وہی جگہ عبادت کی تعلیم کی تھی عبادت کی تعلیم عبادت کی جگہ سے الگ ہو گئی عبادت کی تعلیم عبادت کی جگہ سے علی دعو عبادت کی تعلیم عبادت کی جگہ سے علیدہ ہو گئی علیدہ ہو گئی تو آپ دیکھیں گے کہ اکثریت کے عمل پر جہل غالب ہے اکثریت کے عمل پر جہل غالب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے مسلی کی نماز کی نگرانی خود فرماتے تھے اور آنے والوں کا نماز کی تعلیم بزادہ خود دیتے تھے آنے والوں کو نماز کی تعلیم خود دیتے تھے آنے والوں کو نماز کی تعلیم خود دیتے تھے آپ کی صحبت سے براحلات لوگ عمل سیکھتے تھے عام اشغول ہوتے تھے تو آپ کے صحابہ آنے والوں کا نماز سکھلایا کرتے تھے میں نے عرض کیا مسجد کے اندر وہ اعمال ہوتے تھے مسلسل اس معافل رہنے کی وجہ سے مسائل اور فضائل کا علم اتنا مستحضر تھا کہ اس کے عشتہزار کے ساتھ نماز ہوتی تھی اس کے دھیان کے ساتھ نماز ہوتی تھی یہ تھی حضر کا بیان پڑھ رہا تھا حضر ماتے تھے اب وہ کا صدیقہ دیاللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے تھے مسجد میں اسی دوران نماز کا وقت آ گیا تو فرمایا کہ اب نماز پڑھ لو نماز کے فضائل اور مسائل کے علم کے ماحول میں نماز ہوتی تھی جس سے فضائل اور مسائل کے علم مستحضر رہتا تھا اب عامال پر جہل غالب ہے اور بعدوں کا یقین تو بہت دور ہو گیا عمل جب باتوں کا یقین پڑھ نہ رہے گا تو باہر کے تقاضی کی وجہ سے مسجد کا عمل بگڑے گا عبادت کا عمل بگڑے گا باہر کے تقاضی کی وجہ سے عبادت کا عمل بگڑے گا اس لیے کہ حضر سماتے تھے جب باتی شکلوں کا یقین عامال کے مقابل میں زیادہ ہوگا تو پھر عمل بگڑے گا سبب کے لیے عمل بگڑے گا سبب کے لیے تو بات اصل یہ تھی کہ دعوت دے کر اپنے ماحل میں لاؤ